ہلو ایبری وان کیسے ہو آپ سب لوگ آج میں ایک بیوٹیفل ویڈنگ آپ کے لئے لے کر آئی ہوں جو ہے 2023 کے لئے ہم سب لوگ ایک نئے سال میں انٹر کر رہے ہیں اور یہ نیا سال ہم سب لوگوں کے لئے بلیسنگز لے کر آئے خوشیاں لے کر آئے بہت سارے ایسے سپنے جو آپ دیکھ رہے ہیں وہ آپ کے ضرور پورے ہوں میں ہمیشہ یہ پریہ کرتی ہوں اور ویدی خورجہ فیملی کے جتنے بھی میمبرز ہیں وہ کبھی کسی بات کے لئے چنتت نہ ہوں ساری چنتائیں ان کی ختم ہو جائیں میں یہ بھی بہت پریہ کرتی ہوں آپ لوگوں کے ساتھ میں ہمیشہ کنیکٹ ہوتی ہوں ان گریڈنگز کے ساتھ تو آج میں نے سوچا کہ ہم 2023 کے لئے یہ دیکھ لیتے ہیں کہ آپ کے کونسے سپنے کونسی ایسی چیزیں ہیں کونسے ڈریمز ہیں جو پورے ہو سکتے ہیں اور 2023 آپ کے لئے کیا ایسا لے کر آ رہا ہے جو آپ کی سپنے کو پورا کرنے میں آپ کی مدد کرے گا تو یہاں پر میں نے لیے ہیں دو بریسلٹس یہ ہے گریڈ زیڈ اور یہ ہے سیٹرین اگر آپ بھی ایسے بریسلٹس لینا چاہتے ہیں تو دیئے گے نمبر پر مجھ سے واتس ایپ پر بات کر سکتے ہیں کیونکہ دیٹیل میں آپ کو وہاں پر شیئر کر دوں گی جو بھی دیٹیل رہے گی آپ لوگوں کے لئے بہت سے بریسلٹس کی جو رینج ہے وہ ہمارے پاس آ چکی ہے اور میں کریٹ کرتی ہوں آپ کی پروبلمز کی ایک آرڈنگ آپ کی لئے بریسلٹس تو آپ ان میں سے بھی چوز کر سکتے ہو یہاں پر ہماری ویب سائٹ کا بھی لنک آپ کو شیئر کیا گیا ہے اگر آپ ویب سائٹ سے لینا چاہے تو ویب سائٹ سے بھی لے سکتے ہیں ویب سائٹ کا لنک ڈسکرپشن باکس میں بھی آپ کو مل جائے گا وہاں پر جا کر آپ چیک آؤٹ کر سکتے ہیں تو چلیے بات کرتے ہیں اب یہاں پر آپ کے لئے سپیشل ریڈنگ کی جو 2023 کو لے کر ہے اس سے پہر ایک اور بات شیئر کر دوں آپ لوگ اگر پرسنل ریڈنگ لینا چاہتے ہو تو مجھے اس نمبر پر ویٹس اپ کر سکتے ہو آپ پرسنل ریڈنگ بھی لے سکتے ہیں بہت سارے لوگوں کے میسیجز آ رہے تھے کہ پرسنل ریڈنگ کیا کریں تو اب اوپن ہو چکی ہیں سلوٹس آپ پرسنل ریڈنگ لے سکتے ہیں تو چلیے بات کرتے ہیں 23 کی 23 آپ کے لئے کیا لے کر آئے گا بہت سارے بلیسنگ بہت سارے سپنے پورے ہونے والے ہیں تو چلیے بات کرتے ہیں پرسنل ریڈنگ کی چلیے ان کارڈ کے ساتھ میں آج ریڈنگ کر کے آپ کو بتانے والی ہوں کہ کون سے سپنے آپ پورے کریں گے اور کیا کچھ ایسا ہے جو آپ ریسیف کریں گے یہ کارڈ مجھے نا پرسنل ہی بہت پسند ہیں یہ کارڈ مجھے اتنے زیادہ پسند ہیں کہ میں پرسنل ریڈنگ بھی ان سے کئی بار لیتی ہوں اور آپ لوگوں کے لئے بھی آج میں نے سوچا کہ 23 کی ریڈنگ ہے تو کیوں نہ لی جائے اوکے نمبر 13 گریٹ یہاں پر ہے نمبر 29 یہ پاپ اپ ہو رہا ہے چلیے اس کو لے لیتے ہیں 19 اور اس کے بعد ایک اور کارڈ لوں گی اس کے بعد ٹیرو میں بھی ہم جائیں گے یہاں پر بہت ساری انرجیز ایسی آئی ہیں جو ایک بچے کی انرجیز ہیں ایسا مجھے فیل ہو رہا ہے کہ آپ بلکل بچے کی انرجی میں رہنے والے ہو 23 میں بہت مست مولا ایسا لگتا ہے جیسے آپ میچور ہونا نہیں چاہتے ہو آپ چاہتے ہو کہ آپ کا بچپن واپس آ جائے آپ یہ چاہو گے کہ آپ بچوں کی طرح بیہیو کریں بچوں کی طرح آپ میں انرجی ہو بچوں کی طرح آپ کوئی بھی کام کریں اور یہ میچور انرجی مجھے پورا سال ایسا دیکھ رہا ہے جیسے آپ اسی طرح سسپینٹ کرنا چاہتے ہو آپ اس میں کوئی بدلاب نہیں کرنا چاہتے ہو آپ چاہتے ہو کہ آپ ایک بچے کی طرح کھلیں کودیں بات کریں کسی سے بھی بات کریں تو آپ پر کوئی شک نہ کیا جائے آپ پر کوئی کچھ بھی ایسا نہ کہا جائے کہ آپ ایک میچور پرسن ہو وائز پرسن ہو آپ نے ایسا کیوں کہا کیونکہ بچے کو جب ہم بات کرتے ہیں تو وہ کچھ بھی کہہ دے گلت سئی کچھ بھی کہہ دے ہم اس کو ماف کر دیتے ہیں ہم کہتے ہیں آرہ یہ تو بچہ ہے کوئی بات نہیں تو ایسی انرجی آپ بھی چاہتے ہو آپ اگر 20 کی ایج میں ہو 25 کی ایج میں ہو تو آپ یہ سوچ رہے ہوگے کہ آپ کیوں بڑے ہو رہے ہو تو آپ کو لگ رہا ہوگا کہ کیوں اتنے ساری responsibilities آپ پر ڈالی جا رہی ہیں آپ ایک free soul رہنا چاہتے ہو آپ ایک ایسے انسان بننا چاہتے ہو جس کے اوپر کچھ بھی ورڈن نہ ہو بلکل ایک خالی کتاب کی طرح ہے جس پہ جو بھی کچھ لکھ دے وہ لکھا جائے اور آپ ایسی ہی اپنی کتاب بنانا بھی چاہتے ہو آپ چاہتے ہو کہ آپ شروعات سے شروع کریں جو ہو گیا جو بیٹ گیا اسے بھول جائیں اور پھر سے ایک نئی شروعات یہاں پر مجھے دکھ رہی ہے تو کافی ساری transformation بھی دکھ رہی ہے جو آپ میں ہوگی آپ چاہو گے کہ دوبارہ سے ری سٹارٹ کیا جائے لائف کو اور قرآنی چیزوں کو بلکل چھوڑ دیا جائے بھول جائے جائے تو ایسی کچھ انرجی جو کافی زیادہ مجھے دکھ رہی ہے آپ لوگوں میں رہ سکتی ہے اور دوسری بات یہاں پر میں یہ بھی دیکھ رہی ہوں کہ اس immature انرجی کی وجہ سے لوگ آپ کا فائدہ بھی اٹھا سکتے ہیں کیونکہ بچوں کو جیسے بھی منپلیٹ کیا جا سکتا ہے بچوں کو جس طرح سے بھی مرضی ڈالا جا سکتا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ آپ بچے بن کر سب کچھ پائیں گے آپ کچھ کھو بھی سکتے ہیں تو اس کا دھیان آپ کو رکھنا پڑے گا آپ اس انرجی میں تو رہنا چاہو گے کہ آپ بچے ہیں آپ کی اوپر responsibilities نہ ڈالی جائیں burdens نہ ڈالے جائیں پر آپ کو اس بات کو میں سمجھنا ہے کہ اگر آپ اس طرح سے بچے بنے رہیں گے تو manipulations ہو سکتی ہیں لوگ آپ کا فائدہ بھی اٹھا سکتے ہیں آپ کو بچے بننے کی ضرورت نہیں ہے ہاں اس ٹائم پر ضرور بنیے جب آپ کو ضرورت ہے جب آپ play mode میں ہو جب آپ کھیل رہے ہو بچوں کے ساتھ جب آپ ان کے ساتھ انجوائے کر رہے ہو family کے ساتھ ہو تو آپ بچے بن جائیں پر otherwise آپ کو اپنی situations کو سنبھال کے بھی رکھنا ہوگا تو یہ guidance ہے آپ کے لیے آپ کو اس طرح سے اپنے آپ کو نہیں بنانا کہ کوئی بھی آپ کا فائدہ اٹھا لے اور آپ صرف دیکھتے رہیں تو چلیے آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آپ کونسے سپنوں کو پورا کر سکتے ہیں 23 آپ کے لیے کیا لے کر آ رہا ہے 2023 آپ کے لیے کیا لے کر آ رہا ہے کونسے سپنے آپ کے پورے ہوں گے تو یہاں پر ہے king of cups death کی انرجی تو transformation اور change تو دکھا رہی ہے کوئی نہ کوئی change آپ کی لائف میں ضرور آئے گا king of pentacles تو دو دو king آ چکے ہیں okay hermit کی انرجی great ایک اور کاڑ لیتے ہیں ace of wand okay یہاں پر جو کارڈ آپ کے لیے نکرے ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ آپ ایک responsible انسان بنوگے آپ میں transformation آئے گا اور responsibility آپ کی بڑھ جائے گی اور آپ کافی ایسے انسان ہو جاؤ گے childish nature سے آپ اپنے آپ کو transform کرنے کے لیے کافی جدو جہد کافی کوشش کرو گے یہاں پر میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ immature رہ سکتے ہو اور بچوں کی طرح behave کر سکتے ہو پر دھیرے دھیرے وہ change آپ نے آتا ہوا دیکھے گا اور آپ اتنی responsibilities کو سمجھنا سیکھ جاؤ گے کافی اچھی responsibilities کو سمجھنا اتنی جلدی سیکھ جاؤ گے کہ لوگ آپ سے کہیں گے کہ یہ تو بلکل بچوں جیسا تھا یہ کیسے بدل گیا اس میں اتنی maturity کیسے آگئی اس نے اپنے آپ کو اتنا کیسے بدل دیا اس نے اپنے آپ کو آگے بڑھا دیا تو یہ والی نرجی مجھے دو دو king سے نظر آ رہی ہے کہ king جو ہوتا ہے وہ بہت responsible ہوتا ہے بہت intellectual ہوتا ہے wise ہوتا ہے اور اپنی پرجا کو کبھی بھی اکیلا نہیں چھوڑتا وہ ہمیشہ اس کا پالن پوشن کرتا ہے تو وہی انرجی وہی mature vibes آپ میں سے مجھے آ رہی ہیں جو transform ہو کر آئیں گی تو آپ میں بہت بڑی تبدیل ہی آئے گی بہت بڑا change آئے گا جو 2022 میں ایسے لوگ ہیں جو immature رہے ہیں ان کی maturity کا level بھی بہت بڑھ جائے گا ایسا لگے گا جیسے آپ بہت کچھ کرنے کے لیے تیار ہو اور چیزیں آپ hold کر سکتے ہو بہت چیزوں کو سنبھال سکتے ہو بہت intelligent person ہو تو یہ والی انرجی 23 میں آپ کی رہنے والی ہے آپ اپنے financial matters سے related بہت سارے سپنے پورے کرو گے جو آپ نے سوچے ہوئے ہیں کچھ نیا restart بھی کر سکتے ہو کچھ نیا start بھی کر سکتے ہو یہاں پر مجھے لگتا ہے کہ ایک اچھی potential آپ کے اندر ہوگی اور اپنی potential کا آپ بھرپور استعمال کریں گے اور جب transformation آئے گا death کی انرجی بتا رہی ہے کہ جب چیزیں بدلیں گی تو اس طرح سے drastically بدلیں گی کہ آپ بھی سمجھ نہیں پاؤ گے کہ کیسے چیزیں اتنی بدل گئی کیسے میری انرجی اتنی بدل گئی میں کیسے ایسے بدل گیا تو یہ والی situation آپ کے ساتھ بنے گی اور ایک نیا start آپ کرو گے زندگی میں ہر پل ایک نیا شروع کرنے کے لیے ہم تیار ہوتے ہیں اور وہ پل آپ کے لیے 23 میں ضرور آئے گا Hermit mode بتا رہا ہے کہ آپ میں سے بہت سے لوگ Hermit mode میں بھی رہیں گے اور وہ سوچیں گے چنتن کریں گے سمجھیں گے step by step آگے بڑھیں گے کسی mature person کی طرح آپ لوگ بہت اچھے فیصلے لینے والے ہو بہت دیکھ بھال کر سوچ سمجھ کر آپ اپنی انرجی سے پوری طرح transform ہوتے ہوئے مجھے دکھ رہے ہو تو یہ ایک اچھی mature vibe جو ہے وہ آپ میں سے دکھ رہی ہے آتی ہوئی یہاں پر جو انرجی نکل کر آئی ہے یہ کافی اچھی ہے اس میں کچھ بھی ایسا نہیں ہے جو آپ کو negativity کی طرف لے کر جائے آپ کے بہت سارے سپنے جو آپ emotionally دیکھ رہے تھے یا personally دیکھ رہے تھے یا آپ اپنے finances سے لے کر کوئی بھی سپنا آپ نے سٹھایا ہوا تھا تو یہ دونوں کے انگر وہ پورا کرتے ہو مجھے دکھ رہے ہیں اور جو جو چیزیں پوری نہیں ہوں گی وہ بھی پوری ہوتے دکھ رہے ہیں ایسا لگ رہا ہے جیسے جب آپ کو لگے گا کسی سیچویشن میں آپ سٹھاک ہو یا سمجھ میں نہیں آرہا تب تب آپ اپنے آپ کو ہرمیٹ موڈ میں لے جاؤ گے اور تب تب ہی سیچویشنز آپ کے ہاتھ میں آنے لگیں گی کیونکہ آپ نے اپنے آپ کو پریورتن بہت زیادہ کیا ہے اور جب ہم خود کو پریورتن خود کرتے ہیں تو اس سے بڑیا کچھ بھی نہیں ہوتا اس سے زیادہ powerful کچھ بھی نہیں ہوتا جب آپ نے خود کو transform کرنے کا سوچ لیا اور من بنا لیا تو پھر آپ کو کوئی روک بھی نہیں سکتا اور سکسیسفل ہونے سے بھی کوئی نہیں روک سکتا تو یہ 23 کی انرجی جو بہت زیادہ مجھے دکھ رہی ہے آپ میں بہت پاور آنے والی ہے اور بہت سکسیسفل آپ ہو جاؤ گے جب میں اوپر کی کارڈز کی ریڈنگ کر رہی تھی تب مجھے لگ رہا تھا کہ کافی immature انرجی ہے بلکل بچوں جیسا ایک نظریہ آپ کا رہنے والا ہے پر جیسے جیسے کارڈز اور لیے گئے تو مجھے لگا کہ آپ کے transformation کے chances تو بہت زیادہ ہیں ایسا تو بہت زیادہ مجھے نظر آ رہا ہے کہ اتنا بڑا transformation آئے گا کہ 23 آپ کے لئے important year ہو جائے گا کیونکہ اس year میں آپ نے خود کو بدلہ ہوگا اور آپ یاد کریں گے جب آپ آگے بڑھیں گے کہ کس طرح سے آپ نے اپنے آپ کو بدلہ تھا پچھلے کچھ اور کارڈز بھی لے لیتے ہیں star ایک اور کارڈ لوں گی اوکی empress کی انرجی تو یہ بھی آپ کو بتا رہی ہے کہ 23 آپ کے لئے major جو بدلہ آنے والے ہیں وہ کچھ اس طرح کی ہے کہ آپ کو ایک star کی طرح پاؤگے آپ کو ایک ایسی انرجی میں پاؤگے دیکھیں دونوں طرف آپ کو light نظر آ رہی ہے بہت پیاری انرجی ہے جو کچھ create کرنے کی ہے آپ میں سے بہت سے لوگ کچھ نئی چیزوں کو create کریں گے کچھ ایسی چیزوں کو create کریں گے جہاں نئی inventions کرنی ہو نیا کچھ آپ نے اپنے لئے سوچا ہو کہ آپ کچھ نیا کریں گے کبھی کریں گے پر وہ year آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا تو وہ 23 کا year ہے جب آپ کچھ بھی نیا کر سکتے ہیں اور وہ success ہوگا آپ میں سے بہت سارے لوگوں کے لئے happiness آئے گی خوشی آئیں گی گھر پریوار بڑھے گا پریوار میں کوئی نیا مہمان آ سکتا ہے اور وہ star کی طرح ہوگا بلکل ایک star کی جیسے اتنا ہی پیارہ اتنا ہی خوبصورت اور اتنا ہی intelligent جس طرح سے آپ کو star کی چمک دکھائی دیتی ہے بلکل ویسی چمک مجھے اس میں دکھائی دے رہی ہے تو یہاں پر یہ بھی ایک اچھی بات ہے جو 23 میں آپ کے لئے ہو سکتی ہے بہت سارے لوگ ایک نئے journey میں آگے بڑھیں گے ایک نئی journey آپ start کریں گے وہ آپ کی شادی کو لے کر بھی ہو سکتی ہے گھر بنانے کو لے کر بھی ہو سکتی ہے جو مجھے یہاں پر نظر آ رہا ہے بہت سارے لوگوں کو گھر بنانے میں دکھتا رہی تھی تو وہ ایک نیا گھر بنا سکتے ہیں family نئی start کر سکتے ہیں شادی ہو سکتی ہے بہت سارے چیزیں ہیں جو اچھے اچھے آپ کے لئے مجھے دکھ رہی ہیں بس اپنی childish nature کو تھوڑا سا آپ improve کرنے کی کوشش کرنا جو پہلے پہلے ہوگی آپ خود ہی improve کر رہے اس کو change اپنے آپ آئے گا آپ میں کیونکہ آپ چاہوگے کہ وہ change آئے آپ چاہوگے کہ آپ بڑے ہو جائیں mature ہو جائیں تو اپنے آپ کو جب change ہوتا ہوا دیکھوگے نا تو بہت اچھی اچھی چیزیں کرنے لگوگے تو یہ والی energy جو ہے وہ بدل رہی ہے آپ میں relationship میں کافی چیزیں صدریں گی اگر کسی کا relationship ایسا چل رہا ہے جو کافی برے طور سے گزر رہا ہے تو وہاں پر تھوڑا سوچ سمجھ کر وچار کر لینا اور مجھے لگتا ہے کہ جو لوگ introspect کریں گے جو لوگ منن کریں گے ریونین ہو سکتا ہے ان کا اور جو لوگ سمجھنا نہیں جاہیں گے وہ separation میں بھی جا سکتے ہیں تو یہاں پر مجھے زیادہ تر لوگوں کے لیے 80% 90% لوگوں کے لیے ریونین نظر آ رہا ہے جو اس ویڈنگ تک پہنچے ہیں 23 کا year آپ کے لیے ریونین کا year ہے 23 ویسے بھی جو 2023 ہے number 7 پر آتا ہے تو number 7 details کا year مانا جا سکتا ہے number 7 آپ کے لیے بہت ساری ایسی inventions لے کر آئے گا کچھ نئی چیزیں لے کر آئے گا depth لے کر آئے گا چیزوں میں گہرائی بہت زیادہ دے گا تو یہ ایک ایسا year ہے جو details مانتا ہے جو چاہتا ہے کہ کچھ بھی کیا جائے اس کو detail میں کیا جائے اس کو بوری depth میں کیا جائے تو یہ ایسا year ہوگا تو جو بھی لوگ کام کریں گے وہ اسی طرح کا ہوگا اور کافی اچھی اچھائیں آپ چھو سکتے ہو یہاں پر سبھی cards بہت اچھے ہیں تو آپ اپنے سپنوں کو پورا کرنے کے لئے پوری جدو جہت کریں کوشش کریں بھگوان آپ کے ساتھ ہے angels کی blessings ہیں آپ انہیں ضرور پورا کر پاؤ گے جس طرف بھی آپ آگے بڑھنا چاہتے ہو یہ ہے آپ کی ریڈنگ پائل نمبر 1 اگر آپ کو یہ ریڈنگ اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دینا شیئر کرنا اور چینل کو سبسکرائب کرنا میں ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ تب تک کے لئے stay blessed stay positive thank you اب میں بات کر رہی ہوں پائل نمبر 2 جنہوں نے سٹرین کے اس پیوٹیفل پریسلٹ کو چوز کیا ہے دیکھتے ہیں آپ کے لئے 2023 آپ کے کون سی سپنوں کو پورا کرنے کے لئے آ رہا ہے تو چلیے پہلے میں ان کارڈ کے ساتھ دیکھوں گے کون کون سی آپ کے ایسے سپنے ہیں جو پورے کر پائیں گے آپ اور کون سی سپنوں کو پورا کرنے کے لئے آپ کو کافی جدے جہد کافی کوشش کرنے پڑے گی تو چلیے دیکھتے ہیں یہاں پر دو کارڈ ہیں چلیے نمبر 35 اور اس کے ساتھ ہے نمبر 8 یہاں پر ہے نمبر 18 اور ہے نمبر 18 اوکے تو 8 کی انرجی بہت نظر آ رہی ہے مجھے کیونکہ یہاں پر چاروں کارڈ میں 1 نمبر ہے تو اگر آپ کو کہیں بھی 8-8 دکھائی دے تو سمجھ جانا میسج ہے آپ کے لئے 23 میں کاف دیکھیں 35 کا بھی ٹوٹل 8 ہوا یہاں بھی 8 ہے یہاں 18 ہے یہاں بھی 18 ہے تو 8 نمبر تو بہت اچھا نمبر رہنے والا ہے شنی بھگوان کی کرپہ آپ پر رہنے والی ہے کچھ نہ کچھ ایسا میسج ہے جو آپ ریسیب کروگی یونیورس سے تو کنیکٹ رہنا یونیورس کے ساتھ اور دیکھنا کہ نمبر 8 ایسا کونسا نمبر ہے جو آپ کے لئے یہاں پر 10 ہے اور یہاں پر بھی 10 ہے تو نمبر 9 نمبر 10 10 10 کی انرجی 9 9 کی انرجی 888 یہ سب میسجز آپ کے لئے ہو سکتے ہیں آپ ان کو ریسیب کرنا بہت حیان سے کہ کیا میسج آپ کو ملنا چاہتے ہیں اور اس پورا سال میں جتنا ہو سکے نیچر کے قریب رہنا ان چاروں کارج میں مجھے ایک ہی چیز کامن نظر آئی ہے نیچر آپ کو برڈز دکھائی دیں آپ کو ٹائم سپینڈ کرنا آپ کے لئے بہت اچھا ہوگا آپ گراؤنڈڈ رہو گے آپ کا ارث ایلمنٹ بیلنس رہے گا آپ کو اپنے آپ چیزیں سمجھ میں آنے لگیں گی جہاں پر بھی سٹاکھ ہو اپنے آپ نیچر آپ کو وہاں سے باہر نکال دے گی سیچویشن ہینڈل ہو جائیں گی تو جتنا ہو سکے نیچر کے قریب رہنا جتنا ہو سکے نیچر کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرنا کوشش کرنا اور زیادہ سے زیادہ واپ کرنا اور جتنا ہو سکے گارڈن میں جائیں پاک میں جائیں اگر آپ ادھر ادھر کہیں اور نہیں جا سکتے اور جو گھوم سکتے ہیں وہ ماؤنٹینز میں جائیں اور کہیں آپ بیچ پہ جا سکتے ہو جتنا ہو سکے نیچر کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرنا بس میں یہ کہنا چاہتی ہو کیونکہ گراؤنڈڈ رہنا بہت زیادہ ضروری ہے یہاں پہ مجھے لگ رہا ہے کہ آپ میں سے بہت سارے لوگ اپنے گولز کو پانے کے لیے بہت ساری جدو جہد کوشش کرنے والے ہیں 2023 میں اور بہت سارے لوگ ایسے بھی ہوں گے جو آپ کی ٹانگ کھیچیں گے جو آپ کے لیے بولیں گے کہ ارے اس نے کیا کرنا ہے اس کے پاس کچھ نہیں ہے یہ صرف باتیں کرتا ہے جو آپ کے بہت اچھے فرنڈ ہیں جو بہت لائل ہیں جن پر آپ بھروسہ کر سکتے ہو جن کے ساتھ آپ آگے بڑھ سکتے ہو تو ایسے بھی لوگوں کی کمی آپ کی جیون میں نہیں ہوگی مجھے یہاں پر یہ والی فیلنگ جو ہے بہت زیادہ آ رہی ہے تو جو لوگ ایسے ہیں جو آپ کی پیٹ کے پیچھے باتیں کرتے ہیں یا آپ کے سامنے بھی آپ کی برائی کرتے ہیں ایسے لوگوں آپ سوچتے ہو کہ آپ ان سے بہت تیار کرتے ہو پر ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کی ٹانگ کھیچنے والے ہوں تو ایسے لوگوں کو دور کر دینا اپنے سے اور ایسے لوگوں کا ساتھ رکھنا چاہے وہ آپ کے رشتہ دار نہ ہوں چاہے وہ آپ کے بہت پیارے نہ ہوں آپ کے دوست ہوں پر وہ آپ کے لئے اچھا سوچتے ہیں تو وہ آپ کے رشتہ داروں سے زیادہ بڑھ کر ہے آپ یہ مان کر چلنا وہ آپ کے لئے کچھ بھی کرنے کو تیار ہو جائیں گے آنیسٹ ہیں بہت زیادہ ٹرسٹ وردی ہیں بہت زیادہ اور اس کے ساتھ ساتھ لائل ہیں بہت زیادہ تو آپ کا ساتھ انت تک دیں گے آپ کو کبھی پیچھے نہیں چھوڑیں گے کبھی آپ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے تو ایسے لوگوں کے ساتھ کبھی بھی اپنا ساتھ مت توڑنا یہ سوچ کر کہ یہ تو میرے رشتہ دار نہیں ہے میں نے ان کے ساتھ لے کر کیا کرنا ہے کئی بار ہم یہ گلتی کرتے ہیں کہ دوستوں کا ساتھ ہم چھوڑ دیتے ہیں اور کچھ ایسے ساتھ پکڑ کے رکھتے ہیں جو ہمیں کچھ بھی نہیں دیتے نہ ہی ہمیں ٹرسٹ دیتے ہیں نہ ہی ہمیں اپنا پن دیتے ہیں اور ہم ان کے پیچھے پیچھے ساری زندگی بھاگتے رہتے ہیں تو ایسا بلکل مت کرنا اپنے ہائر گولز کو پانے کے لیے جو سیلفشنس ہے وہ آپ اجیب کر سکتے ہو اگر تھوڑے سے بھی سیلفش ہونا آپ کے لیے اچھا ہو جائے گا تو ہو جانا کیونکہ آپ کو پہلے اپنے گولز کو دیکھنا ہے اس کے بعد آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ کون کتنا کیسے کیا کر رہا ہے کیا نہیں کر رہا ہے صرف اپنے گولز پر فوکس کرنا یہ آپ کے لیے امپورٹنٹ ہے اور ضروری میسیج ہے ٹوئنڈی تری میں اور ٹوئنڈی تری آپ ضرور اس بات کو اچیب کر لوگے جتنے بھی ہائر گولز ہیں آپ کے جو بھی سوچا ہے جو بھی آپ پانا چاہوگے وہ سپنے آپ ضرور پورے کر لوگے اب چلتے ہیں ٹیرو کی طرف چلیئے ٹیرو سے ریکھتے ہیں کہ آپ کون کون سی سپنے پورے کروگے اور کیا اچیب کرنے والے یہاں پر ڈیتھ کی انرجی پھر سے آ چکی ہے فرسٹ پائل میں بھی تھی تو چلیے اچھی بات ہے ڈیتھ کا آنا گھبرانے والی بات نہیں ہے بلکہ یہ بتاتی ہے کہ بہت بڑا کوئی ٹرانسفورمیشن آئے گا آپ کی زندگی میں اور جب کوئی نیا سال شروع ہوتا ہے تو ایسے ٹرانسفورمیشن ضروری ہوتے ہیں ان کے بینہ زندگی نہیں چل سکتی تو یہ آیا ہے تو خوش ہو جائیے اور یہ بھی بہت اچھا کارڈ ہے بہت اچھا میسیج ہے آپ کے لیے تو بہت کچھ اچھیو کرنے والے ہو great سب ہی میسیجز آپ کے لیے بہت 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 bright future دکھا رہے ہیں تو کچھ ایسی چیزوں کی طرف جاؤ گے جہاں بہت انرجی لگنے والی ہے آپ کی اور بہت ساری چیزوں کو بدلو گے کافی high goals آپ نے دیکھے ہوئے ہیں کچھ لوگوں کے لیے job کے ملنے کے chances بن سکتے ہیں کچھ لوگوں کے لیے مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے آپ achievement کی طرف بھاگ رہے ہو آپ کو چاہیے 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 اس achievement کی طرف آپ بھاگ رہے ہو اور وہ بھاگا بھاگی جو ہے وہ ضرور آپ کو کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی منزل تک لے جائے گی اور وہاں جا کر آپ stable ہو جاؤ گے آپ کو grounded رہنا ہے بہت زیادہ دوزہ اور تیس میں یہ آپ کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے بھاگنا والا اچھی بات ہے پر ساتھ ساتھ grounded بھی رہیے بھاگ کر اڑنا اچھی بات نہیں ہے کیونکہ ہمیں جب اڑنے کا موقع ملتا ہے اس ٹائم پر بھی اگر ہم grounded رہتے ہیں تو ہم دھرتی کو بھولتے نہیں ہیں اور دھرتی کو بھولنا بھی نہیں چاہیے آپ کو ملے گا جو اچھیو کرنا چاہتے ہو بس grounded رہنا ضروری ہے اگر اڑو گے تو کہیں نہ کہیں گر سکتے ہو تو اس لیے ہمیشہ زمین کو پکڑے رہنا جب بھی کبھی achievement ملے جب بھی کچھ higher goals حاصل کرو تو زمین کو پکڑے رکھنا بہت ضروری ہے یہاں پر ہے three of pentacles جو بتاتا ہے کہ آپ بہت سارے لوگوں کے ساتھ مل کر کچھ کرنا چاہتے ہو آپ کچھ نیا invent کرنا چاہتے ہو یا کچھ نیا بنانا چاہتے ہو کچھ لوگ اس line میں جانا چاہتے ہیں جہاں وہ کچھ مل کر بنائیں کوئی team بنائیں کوئی management team ہو جہاں چیزوں کو manage اکٹھا ہو کر کر رہے ہیں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ لوگوں کے سہیوگ کے ساتھ چلنا چاہیے آپ کو 2023 میں لوگ آپ کی بہت مدد کریں گے اور آپ کو achieve کرنے میں آپ کے higher goals میں بہت مدد ہونے والی ہے تو بہت اچھی energy ہے sun کی energy بتاتی ہے کہ یہ سال بہت bright ہے جتنا کوش achieve کرنا چاہتے ہو تو کر لو اور کوشش کر لو جتنی ہو سکتی ہے سپنے پورے ضرور ہوں گے جو بھی آپ دیکھ رہے ہو پر ایسا مت کرنا کہ بہت بڑے سپنے ہو جو پورے نہیں ہو سکتے ہم سب لوگوں کو پتا ہوتا ہے کہ ہماری limitations کیا ہے ہماری potential کیا ہے ہو سکتا ہے ان میں سے بھی کچھ لوگوں کے سپنے پورے ہو جائیں جو بہت بڑے بڑے بھی ہوں ایسا کیوں ہوتا ہے کچھ کارمک رین بھی ہوتے ہیں کچھ کارمک سائیکل بھی ہوتے ہیں کئی لوگوں نے بڑے اچھے کرم کیے ہوتے ہیں اور وہ کوئی کچھ بھی کرتے ہیں وہ بہت بڑے روپ میں اچھے سے پورا ہو جاتا ہے اور کچھ لوگ تھوڑا کرتے ہیں تھوڑا پورا ہوتا ہے کچھ لوگ تھوڑا کرتے ہیں بہت پورا ہوتا ہے اور کچھ لوگ بہت کرتے ہیں تو تھوڑا پورا ہوتا ہے آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا مجھے لگتا ہے تو یہ چیزیں جو ہے وہ ہمارے کارمک سائیکل پر بھی نرپر کرتی ہیں پر یہاں پر مجھے یہ لگ رہا ہے کہ ساری باتیں میں زیادہ نہیں کروں گی long story short یہاں پر آپ کو achievement ضرور ملے گا بہت زیادہ achievement ملے گا تو جو بھی آپ چاہتے ہو آپ achieve کر پاؤ گے stability آپ کو life میں ملے گی گھر پریوار کا ساتھ ملے گا کافی potential نظر آ رہی ہے تو آپ کافی اچھے سے اپنے کام کرو گے وہ لوگوں کا ساتھ صحیح یوگ ملے گا آپ کے کوئی best friend ہو سکتے ہیں بچپن کے friend ہو سکتے ہیں یا کوئی بہت زیادہ loyal انسان آپ کی زندگی میں آئے گا تو آپ کا partner بھی ہو سکتا ہے ایسا person آپ کی زندگی میں آئے گا جو بہت loyal ہوگا وہ partner کے روپ میں friend کے روپ میں کسی بھی روپ میں ہو سکتا ہے تو چلیے میں یہاں پہ major card سے بھی دو cards لینا چاہتی ہوں تاکہ آپ کو اور میں detail بتا سکوں اوکے devil کی انرجی بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور انرجی نکل کر آئی ہے جو ہے hermit کی تو یہاں پر دونوں کو سمجھنا ضروری ہے جیسے میں نے کہا کہ ہوا میں اڑنا نہیں ہے جب achievements ملتی ہیں تو ہم ہوا میں اڑنے لگتے ہیں تو وہ نہیں کرنا hermit mode بتاتا ہے کہ introspection کرنا سوچنا سمجھنا اور پھر کچھ بھی implementations کرنا اگر آپ ہوا میں اڑو گے تو گلتیاں کرو گے نظر لگوا ہوگے خود کو اور دوسروں کی نظر بہت بری ہوتی ہے sometimes آپ کو اڑتا دیکھ کر کوئی برداشت نہیں کرتا کہ آپ اتنی جلدی کیسے اڑ رہے ہو تو اس لیے اپنے آپ کو زمین کے ساتھ attached رکھنا زمین کے ساتھ باندھے رکھنا تاکہ کوئی آپ کو نظر نہ لگا سکے اور دوسرا ایسا خود بھی آپ کو نظر اپنی خود کی لگ سکتی ہے ایسا بھی ہوتا ہے sometimes کہ جب میں اچانک سے کچھ ملتا ہے نا تو خود کی نظر لگ جاتی ہے تو devil کی energy اور یہ والی number 8 کی energy یہی بتا رہی ہے کہ آپ کو خود سے بھی بچانا ہے خود کو اس لیے بہت خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے بہت زیادہ ایسا ماننے کی ضرورت نہیں ہے کہ سب کچھ مل ہی جائے گا کوشش کرنا وہ بھی کبھی ایسا نہیں سوچتے کہ ان کے پاس تو آپ سب کچھ ہے ان کو کیا ضرورت ہے محنت کرنے کی تو محنت کرنا تو بہت ضروری ہوتا ہے اور لگے رہنا بہت ضروری ہوتا ہے تو یہ والی بات جو ہے یہ 2023 میں آپ کو پوری طرح سے follow کرنا ہے کہ آپ کو کچھ بھی مل جائے چاہے آپ کے سارے سپنے پوری ہو جائیں پر پھر بھی آپ کو لگے رہنا ہے اور خود پر اتنا proud نہیں کرنا کہ میں بہت کچھ کر سکتا ہوں یا کر سکتے ہوں میرے پاس تو اب سب کچھ ہے مجھے کیا چاہیے بھگوان نے تو مجھے ایسا بلیس کیا ہے کہ اب مجھے کسی کی ضرورت نہیں تو وہ بھی نہیں آپ کو اگر کوئی ساتھ دے رہا ہے تو اس کی عزت کرنا اگر کوئی آپ کا فرینڈ ہے تو اس کی رسپیکٹ کرنا پیار کرنا اس سے اور جو وہ آپ کو دیتا ہے کم سے کم بدلے میں وہ تو دینا یہ ضروری ہے دوسری بات لوگوں سے بھی بچ کے رہنا جو آپ کے آس پاس کچھ ایسے لوگ ہیں جو پیٹ کے بیچھے باتیں کرتے ہیں ان کی باتوں سے بچنا بھی ضروری ہے یہاں پر تو وہ بھی آپ کو کچھ نہ کچھ پرابلم کر سکتے ہیں آپ کی اچیویمنٹس کو دیکھ کر آپ کے سپنوں کو پورا ہوتے دیکھ کر ڈیویل کی انرجی بہت کچھ بتاتی ہے ڈیویل یہ بھی بتاتا ہے کہ آپ کو جب سب کچھ مل جائے گا تو ایسا مت ہو کہ پارٹیوں میں سب کچھ اڑا دیا جائے پارٹی کی جائے اور ایسے لوگوں کی ساتھ آپ کی سنگت ہو جو آپ کو برا بنا دے جو آپ کو غلط راستے پر لے جائے بلکل بھی نہیں ایسا بلکل بھی نہیں ہونے دینا ہرمیٹ مور کو ہمیشہ یاد رکھنا آپ کو انٹروسپیکٹ کرنا ہے اور یہ سوچنا ہے کہ ڈیویل کی انرجی کو کیسے اپنے آپ سے دور رکھا جائے اتنا اگر آپ سوچو گے تو آپ کے لئے زیادہ اچھا ہوگا 23 میں کچھ ہیلتھ ایشوز آ سکتے ہیں ہیلتھ کا دھیان رکھنے کی ضرورت ہے آپ کو اگر کسی بھی طرح سے ہیلتھ کا کوئی ایشو آتا ہے تو اپنے لیے ڈاکٹر کی صلاح سب سے پہلے لیں اس کے بعد کچھ اور کریں سب سے پہلے آپ کو ڈاکٹر کے پاس جانا ہے اس سے صلاح لینی ہے اس پر ڈرسٹ کرنا ہے اور اس کی میڈیسنز کو سٹارٹ کرنا ہے تب باقی چیزوں کو کریں یہ میں ضرور میسج آپ کو دینا چاہتی ہوں کہ 23 کچھ نہ کچھ ہیلتھ ایشوز لے کر آ سکتا ہے چھوٹے موٹے ہی سہی پر آپ کو ڈاکٹر کی صلاح لینے کی ضرورت پڑ سکتی ہے